ریڈیو صدائے حریت جمعہ کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ دنیا کے ہر بازمی شخص کو محصور کشمیری عوام کو درپیش مشکلات دور کرنے کے لیے ان کی حمایت میں اپنی عواز بلند کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے لیے اہم وقت ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے بارے میں اپنے وعدے پورے کرے غورم نے مقفوضہ کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں ہزاروں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے درستہ مقفوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت نے اپنے مظہم مقاصد کے حصول کے لیے مزید دو میونس پر قانون لاغو کر دی ہیں جس کے مطابق کشمیریوں کی ہر طرح کی جائدات اور زمین پر ٹیکس لاغو کیے جائیں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکم نے کہا ہے کہ لوگوں کو ان کا حق خدرادیت دلوانا عالمی تعلقات کا بنیادی اصول ہے عالمی برادری کو کشمیریوں کو ان کا حق خدرادیت بھی دلوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں پاکستان صفیر جہانزیب خان کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپنے ہر پڑوسی ملک کے خلاف اپنی پالسیوں کو دہشتگردی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا خصوصا پاکستان وغائے قانونی زر قبضہ جمعہ کشمیر میں مسلمان آبادی کے خلاف دہشتگردی کا مرتقب ہو رہا ہے مسئلہ کشمیر کے حل اور کشمیریوں کی آواز دنیا بھر میں اٹھانے کے لیے سویڈن میں بھی کشمیر کانسل کا قیام عمل میں لیا گیا ہے پاکستان کے درینہ دوست ملک چین کے صدر شی جی پنگ نے وزیراعظم عمران خان کو لکھے گئے اپنے خط میں اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں دونوں ملکوں کی دوستی قائم رہے گی خبریں ختم ہوئیں اگر آج کی دنیا کاروباری اور گروہی مفادات کی اسیر نہ ہوتی تو شاید جمہو کشمیر دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تسلیم کیا جاتا جس کے فوری حل کا نہ صرف مطالبہ کیا جاتا بلکہ اس کے سمراور حل کی کوششیں بھی کی جاتی دنیا میں امن نہ ہونے کی بڑی وجہ بھی یہی دوغلی پالیسی ہے لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی کچھ مملکتیں اور رہنما ایسے ہیں جو حق اور سچ کی کھل کر حمایت کرتے ہیں ان میں پاکستان سر فہرست ہے جو دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا ہے اس کے علاوہ ترکی، ملائشیا اور بعض عرب، یورپی اور مشرقی ممالک جن میں چین سر فہرست ہے بھی حق خدرادیت کی بنیاد پر جمہو کشمیر کے عوام کی پرزور حمایت کرتا جل آیا ہے حال ہی میں ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستانی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق آزادی کی بھرپور حمایت کی وزیر خارجہ شاہ محمود قرشی نے ترک وزیر خارجہ ملوک چاوش اولو کے ساتھ ٹیلیفونک رابطے میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مسلسل واضح اور دو ٹوک موقف اپنانے پر ترکی کا شکریہ آدھا کیا وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے پچھتر میں اجلاس میں جس طرح ترک صدر رجب طیب اردوان نے نہتے کشمیریوں پر ڈھائی جانے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اسے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اہم علاقائی اور عالمی امور کے حوالے سے پاکستان اور ترکی کے موقف میں مماثلت خوش آئند ہے انہوں نے کہا پاکستان افغان امن امل سمیت خطے میں قیام امن کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کرنے کے لیے پرعظم ہے دنیا اگر حق و انصاف کے بنیاد پر جمہو کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف مؤثر آواز اٹھائے تو کچھ بائید نہیں کہ بھارت اس دباؤ کے نتیجے میں جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں سے باز آ جائے